تو ان کو خالستانی کہا جاتا ہے ان کے اوپے لگایا جاتا ہے یہ تو نیا ہندوستان ہے پر یہ میرے گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے یہ گوڑسے کا ہندوستان ہے اور جو کشمیر بنایا جا رہا ہے وہ بھی گوڑسے کا کشمیر بنایا جا رہا ہے جہاں بات کرنے کی آزادی نہیں ہے جہاں مجھے ہفتے میں دو دن میرے لگایا جاتا ہے گیٹ پہ بند کیا جاتا ہے مجھے یہ گھر ہے یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کے آپ کے لوگ ہیں یہ اپنے بیٹے کی کچھ نہیں مانگ رہے یہ نہیں کہہ رہا ہے سزا دو یہ نہیں کہتا ہے جنہوں نے اس کے بیٹے کا قتل کیا یہ کہتا ہے مجھے اس کی لاش دے دو میں اس کا انتم سنسکار کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کی بیٹی ہے یہ اٹھارہ مینے کی بیٹی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے لاش دے دو میرے حضبان کی یہ نیا کشمیر ہے یہ گوٹسے کا کشمیر ہے یہ میرے گاندھی کا کشمیر نہیں ہے یہ جوہلال نہرو کا کشمیر نہیں ہے میہ بوبا جی ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر ایک تصویر یہ دکھائی جاتی ہے تو دوسری تصویر شاید ان سرکشا کرمیوں کی بھی ہوتی ہے میں سرکشا کرمیوں کی باقات نہیں کریں i am not attacking anyone if i am here please let me speak میرے بجے آپ نے کہا تھا آپ دست سمودھر کرنا چاہتی ہیں سرکشا کرمیوں نے بہت اچھا کام کیا جمہو کشمیر میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے انہوں نے حالات اتنے اچھے کر دیئے کہ آج وہاں الیکشن ہوتے ہیں لوگ ووڈ ڈالتے ہیں مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سرکشا کرمیوں کے کاندے پہ آپ کشمیریوں پہ بندوق چلائیں گے تو آپ سرکشا کرمیوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے there has to be a political process, a dialogue process, a reconciliation process اگر آپ واقعی نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں وہ گلمرگ میں برب دکھا کے نہیں بنے گا وہ ہمارے لوگوں کی لاشیں واپس دو ابھی بھی آمیر ماغرے کی بہن انتظار کر رہی ہے کہ اس کا بائی جو مزدوری کرتا تھا جو چائے وہاں پلاتا تھا جس کو وہاں شیلڈ بنا کے لیا گیا اس کی لاش کا انتظار کر رہی ہے I am not against security forces How can I be? My father has been the home minister of this country بالکل جو بحار کے مزدور وہاں جا رہے ہیں ان کو اگر گولی لگ جا رہی ہے تو ان کے بھی گھر والے انتظار کرتے ہیں میں آپ کی دوسری بات پر آنا چاہتی ہوں آپ نے کہا دھارہ 370 کی بات آپ نے کی اور جو ذکر آپ نے کیا کہ ہماری سنسکرتی محفوظ رہتی 370 کے ساتھ 370 کے بعد کیا بدلا کون سی سنسکرتی پر پرہار ہو گیا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں 370 کے معنی کیا تھے ایک باہر کا کوئی زمین نہیں خرید سکتا ہے ہماری country میں کتنی states ہیں جہاں باہر کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا ہے اور ہمارے jobs باہر کسی کو نہیں مل سکتے ہیں کیا ابھی ہریانہ نے law pass نہیں کیا مہراشتہ law pass نہیں کرنا چاہتا ہے پنجاب law pass نہیں کرنا چاہتا ہے کہ جو jobs ہیں وہ locals کو ملنے چاہیے باہر والوں کو نہیں ملنے چاہیے تو کشمی سے کیوں تکلیف ہوئی آپ لوگوں کو کوئی دھارہ نہیں تھی نا وہاں پر یہ دیکھئے چیزیں اور بابا صاحب آم بیٹ کر جو آپ بول رہی ہیں انہوں نے تو بناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ temporary profession ہے سپریم کورٹ نے کہا یہ temporary نہیں ہے let me let you please check it آپ نے سپریم کورٹ نہیں آپ نے بابا صاحب کا ذکر کیا انہوں نے ہمیں یہ rights دیئے تھے ہمیں اپنا جنڈا دیا تھا ہمیں اپنے قانون دیا تھا ہمارا اپنا آئیون دیا تھا پاکستان تے تو نہیں دیا تھا چائنا نے تو نہیں دیا تھا یہ تو اسی ملک نہیں دیا تھا کیا بدل گیا اس سے نہیں بہت کچھ بدل گیا سب سے پہلے تو بروسہ توٹ دیا آج آپ نے جمہو کشمیر کو جس کی آپ نیا کشمیر کہتے ہیں اس کو آپ نے ایک قبرستان بنایا ہے جہاں لوگوں کو اپنے گھروں میں قید کر کے رکھا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی اکبار والا بھی بات کرتا ہے UAPA وہ تشاری پہلے پورے ملک میں ہو رہا ہے UAPA کوئی کومیڈین بات کرتا ہے کوئی سبزی بیچتا ہے کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اس کو تو UAPA لگات نہیں ہے مگر کشمیر بحث become the laboratory آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کشمیر لیبارٹری بن چکا ہے جو وہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ پورے کنٹری میں ہوتی ہے کشمیر میں بیسف ملاؤ سی آر پی بلاؤ ابھی آپ نے دیکھا بنگال میں ایکسٹنٹ کیا گیا بیسف کو پنجاب میں ایکسٹنٹ کیا کیونکہ جہاں آپ politically اپنے 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 کو فائٹ نہیں کر پاتے ہیں وہاں آپ سیکیورٹی فورسز کا استعمال کر رہے ہیں and this is not done بی جے پی کے ساتھ جانا آپ نے سب سے بڑی راجنی تک غلطی لگتی ہے آپ کو نہیں میرے والے تو کبھی اس کو غلطی سمجھ کہ انہوں نے نہیں کیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا مفتی صاحب کا جو ایکسپیرینس رہا باج پائی جی کے ساتھ وہ that was fantastic اس میں مزفرہ باد ورستہ کھلنے کی بات ہوئی اس میں پاکستان سے ڈائلوگ ہوا اس میں سیز فائر ہو گیا اس میں حریت کے ساتھ ڈائلوگ ہو گیا اب تو حالت یہ ہے کہ ہم جب آئے پچھلی بات پرائیم نیسٹر نے ہم کو بلایا تو برس تو میڈیا نے ایسے اس کو کیلیا کہ جیسے وہ کوئی ہم سپریٹس تھے مگر واج پائی جی نے اتنی آسانی سے وہ سب کام کیے اس کو دیکھتے ہوئے مفتی صاحب یہ سمجھے کہ یہ بی جے پی شاید واج پائی جی کی جماعت ہے اور یہ بڑے دیش بکت ہے مر لگا تو ایسا کہ یہ تو دیش بکت نہیں یہ تو اپنے election کے لئے اپنے electoral politics کے لئے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں جو کشمیر کو قربان کر سکتے ہیں فارمرز کسانوں کی اوپر گاڑی کو جو ہے گاڑی کی نیچے ان کو کچل سکتے ہیں they can do anything گوڑی جی آپ پر آروپ لگتے ہیں کہ آپ ستتہ میں رہتے ہوئے دوسری بھاشا بولتی ہیں اور باہر رہتے ہوئے دوسری آپ آج ہیدرپورا انکاؤنٹر کے سوال اٹھا رہی ہیں لیکن